اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبکرائب نہیں کیا فیلیس لائک اور سبکرائب ہمارے پاس ایک بیٹری ہے بیٹری ہمیشہ کیا دیتی ہے؟ بولٹیج دیتی ہے بولٹیج کیا کرتے ہیں؟ بولٹیج ورکڈن کرتے ہیں چارج کے اوپر اور چارج کیا کرتی ہے؟ چارج موگ کرتی ہے جب چارج موگ کرتی ہے یا چارج فیلو ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ جب چارج فیلو ہوتی ہے تو کرنٹ بنتا ہے جب یہی کرنٹ جو ہے اس کوئل میں سے پاس ہوگا اس کوئل میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نمبر آفرانس لیے کوئل ہے ہمارے اس کوئل میں سے پاس ہوگا تو میگنیٹک فیلڈ بنے گی جب میگنیٹک فیلڈ کوئل کے ایریا میں سے پاس ہوگی جب کوئل کے ایریا میں اسے پاس ہوگی تو اس کو کہیں گے میگنیٹک فلکس ٹھیک ہے میگنیٹک فلکس کہیں گے جب کوئی بھی میگنیٹک فلکس کسی بھی کسی بھی سلفینس کے ایریا میں اسے پاس ہوگی تو وہ میگنیٹک فلکس ہوتی ہے یہاں پہ کوئل کا ایریا ہے تو کوئل کے ایریا میں اسے پاس ہوگی تو کیا بنے گی میگنیٹک فلکس بنے گا اور جیسے ہی میگنیٹک فلکس بنے گا نا تو میگنیٹک فلکس جیسے ہی اس کوئل میں چینج ہوگا چینج کا مطلب انکریز ہوگا ڈیکریز ہوگا تو کیا بنے گا یہ میں پروڈیوس ہو جائے گا تو یہ کب بنے گا جب ہم سچ کو کیا کریں گے کلوز کریں گے سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کرنٹ فلو کرے گا کرنٹ فلو ہونے سے میگنیٹک فیلڈ بنے گی میگنیٹک فیلڈ کوئل کے ایریا میں سے پاس ہوگی تو میگنیٹک فلکس بنے گا جب میگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو کیا بنے گا ایم اپ بنے گا سیلف انڈکشن ایک ایسا پروسیز ہے جس میں ایک ایسا پروسیز ایک ایسا فینامینا ہے جس میں کرنٹ ایک کوئل میں چینج ہوتا ہے اسی سیمی کوئل میں کیا پروڈیوس ہو ایم اپ پروڈیوس ہو اس پروسیز کو اس فینامینا کو ہم کیا کہیں گے سیلف انڈکشن The process in which current change in one coil and induce EMF in same coil is known as self induction. The process in which current change in one coil and induced EMF in same coil. The process in which current in one coil is called self induction. The process in which current in one coil is in same coil, EMF induced, it is called self induction. This is real state. Real state is a device that we use resistance to vary and change. Change means increase or decrease. According to the instrument. The process in which current change is directly proportional to rate of change of current. EMF is directly proportional to rate of change of current. Here we have negative science which represents the lens law. This is the previous lecture in which we read the lenses law. We go through the lenses law, physics with time, search. because we can select the distance of current. Then we can use the telescope to support the current force which is propelled in the light. Then we can use the recognition of the current. ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے آپ کو دیتے ہوتا ہے تو یہ ہی ہے جب ہم پروسنلٹی ریموو کرتے ہیں تو ایک برابر کی نشانی دیتے ہیں اور ایک کیا دیتے ہیں کانسٹنٹ اس دیتر کیا دیں گے اس ل کو کیا کہیں گے سیل ف انڈکشن ٹھیک ہے اور ریمیننگ ہم رکھیں گے ڈیلٹا آئی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے اگر ہم اس کا یونٹ نکالنا چاہتے ہیں یونٹ ٹھیک ہے اگر ہم اس کا یونٹ نکالنا چاہتے ہیں یونٹ من اب ان کے لئے کہ یونٹ اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے وولٹ کرنڈ کا یونٹ کیا ہوتا ہے امپ ار ٹائم کا یونٹ کیا ہوتا ٹھیک ہےkus wound second ampere inverse 1 جو کس کے برابر ہوتا ہے ہنری کے برابر ہوتا ہے تو ایش یونٹ جو戻 گیاں ایک سینڈکشن Solutions ہنری جو ہنری ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے هوال ٹھیک ہیں whom ہے وہ سے ایڈکشن کس کے اوپر ڈیپینڈ کاٹا ہے ریپینٹس کس کے اوپر ایک کیا ایک نمبر آف ٹرنس کے اوپر، دوسرا دائمینشن کے اوپر، دائمینشن مطلب شیپ، کچھ کوئل جو ہوتے ہیں ریکٹنگلر ہوتے ہیں، کچھ کوئل جو ہوتے ہیں وہ سرکلر فارمے ہوتے ہیں تو دائمینشن کے اوپر بھی شیپ جو ہے اینڈ کرتا ہے اور دوسرا نمبر آف ٹرنس کے اوپر بھی دیپینڈ کرتا ہے نمبر تھرڈ جو ہے وہ پرمیابلیٹی آف کوئل کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تین چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر فارس ڈائیمنچن کس کی ڈائیمنچن ڈائیمنچن آف کوئل کوئل کی ڈائیمنچن کوئل کی ڈائیمنچن مطلق یہ جو ٹرنڈ ہیں یہ ٹرنڈ یہ بڑے ہو سکتے ہیں چھوٹے ہو سکتے ہیں ٹھیکن اس کے علاوہ یہ سرکلر فار میں ہو سکتے ہیں ریکٹینگلر فار میں ہو سکتے ہیں نمبر سیکن پرمیابلیٹی آف کوئل پرمیابلیٹی آف کوئل پرمیابلیٹی آف کوئل نمبر تر نمبر آف ٹرنس نمبر آف ٹرنس آف کوئل تو سیلپ انڈکشن ڈیپینٹس کرتا ہے ڈائیمنچن آف کوئل پرمیابلیٹی آف کوئل نمبر آف ٹرن آف کوئل چیلپ انڈکشن کا جو جونٹ ہوتا ہے وہ ہنری ہوتا ہے ہنری کس کے برابر ہوتا ہے وولٹ سیکنڈ ایمپیر انورس بل سیلپ انڈکشن کیا ہوتا ہے اسا پروسس جس میں کرنٹ ہم ایک کوئل میں چینج کریں اس سیم کوئل میں کیا ہو ایمپ انڈیوز ہو جائے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں سیلپ انڈکشن